موسیقی میرا نام سمن دیوی ہے میری عمر ستائیس سال ہے اور میں ایک سادی سدھا عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں بھی ہوں لیکن میں ہمیشہ سے ایک عورت نہیں تھی بلکہ میرا جنم ایک لڑکے کے سرین میں ہوا تھا اب میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں کہ کیسے میں ایک مرد سے عورت بن گئی یہ کہانی آج سے دو سال پہلے شروع ہوئی تھی اس سمیہ میں ایک لڑکا تھی اور میرا نام سمیت تھا اس لئے یہ کہانی میں ایک لڑکے کی طرح ہی سناؤں گی دو سال پہلے میں ایک بہت ہی امیر آدمی تھا میری عمر پچیس سال تھی اتنی کم عمر میں ہی میرے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا اس لئے میں تھوڑا سا گھمنڈی بھی ہو گیا تھا ماتا پتا کی ایک درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی اس لئے میں اکیلا ہی رہتا تھا میری کمپنی میں ایک آدمی چپراسی کی نوکری کرتا تھا اور اس کا نام رامو تھا ایک دن رامو میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کی میری پتنی بہت بیمار ہے اور اس کے علاج کے لئے مجھے پیسوں کی بہت جرورت ہے اس کی سالری دیے ہوئے بھی دو ہی دن ہوئے تھے اس لئے میں نے اس سے کہا کی میں تمہیں ایڈوانس میں پیسے نہیں دے سکتا پہلے تم کام کرو پھر پیسے مانگنا اور بیسے بھی آج کل تو ہر کوئی کسی نہ کسی بہانے سے ایڈوانس پیسے لینے کے چکر میں لگا ہی رہتا ہے اور پھر ایڈوانس پیسے ملنے کے بعد صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کرتا ہے میں نے رامو کا بہت ڈاٹا اور پھر وہ وہاں سے بینہ پیسے لیے ہی چلا گیا ایسے ہی کئی مہینے بیت گئے اور پھر اچانک میری کمپنی کو بہت بھاری نقصان ہوا جس کی وجہ سے میری کمپنی اور میرا گھر سب کچھ نیلام ہو گیا اور میں راستے پر آ گیا تب ہی رامو میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ سمیت سر جب تک آپ کی حالت صدر نہیں جاتی تب تک آپ چاہیں تو میرے گھر میں رہ سکتے ہیں پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا لیکن اس کے بار بار کہنے پر میں نے اس کے گھر میں رہنے کے لیے یہاں کر دیا پھر اسی دن میں رامو کے گھر چلا گیا جب میں رامو کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے اپنی ماں سے ملوایا جنہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں لے رکھا تھا اس بچی کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے تو رامو نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس گھر میں ہم تینوں ہی رہتے ہیں تب ہی میں نے رامو سے کہا کہ تمہاری پتنی کہاں ہے تو رامو نے بتایا کہ اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ مہینے پہلے ہی موت ہو چکی ہے یہ بات سن کر میں اقدم سے حیران رہ گیا اور میں سوچنے لگا کہ ساید اس دن رامو سچ بول رہا تھا اور اگر میں اسے اس دن پیسے دے دیتا تو ساید اس کی پتنی جندہ ہوتی پھر میں نے اس دن کے لئے رامو سے سوری بولا رامو نے کہا جو بھگوان چاہتا ہے بہی ہوتا ہے آپ اس بات کے لئے خود کو دوست مت دیجئے پھر میں اس کے گھر میں رہنے لگا اور اپنے لئے جوب تلاسنے لگا مجھے ابھی رامو کے گھر میں رہتے ہوئے چار دن ہی ہوئے تھے کہ رامو میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ سر آپ کو پلس ڈھونڈ رہی ہے یہ سن کر ہم ایک دم سے ڈر گیا اور میں نے اس سے پوچھا کی پلس مجھ ہی کوئی ڈھونڈ رہی ہے میں نے کیا کیا ہے تو رامو نے کہا کی آپ نے اپنے بجنس کے لئے جس سے پیسے لئے تھے ان میں سے دو لوگوں نے آپ کے خلاف سکایت کر دی ہے کہ آپ ان کا پیسہ لے کر بھاگ گئے ہو اور اس لئے پلس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے میں نے کہا کی میں بھی جا کر ان سے بات کروں گا لیکن تبھی رامو نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا کیوں نہ دونوں آدمیوں نے آپ کے دسمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ آپ کو جیل میں بند کروانا چاہتے ہیں اس لئے آپ باہر مجھ جائیے میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں پلس تو یہاں بھی آ سکتی ہے تبھی رامو نے مجھ سے کہا کہ سر میرے پاس ایک پلان ہے میں نے کہا بتاؤ کیا پلان ہے تمہارے پاس پھر رامو نے کہا کہ آپ کچھ دن کے لئے اپنا بھیس بدل لیجئے جس سے کہ پلس آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گی میں نے کہا لیکن رامو میں رہوں گا کہا اور میں کھاؤں گا کیا کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی جوب ہے اور نہ ہی رہنے کے لئے گھر ہے تبھی رامو نے کہا کہ سر اگر آپ برا نمانے تو آپ کچھ دن کے لئے میری پتنی کے روپ میں یہاں رہ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں پائے گا یہ بات سن کر مجھے تھوڑا گصہ آ گیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ رامو تو میری مدد کرنا چاہتا ہے اس لئے میں نے رامو سے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں میں عورت کیسے بن سکتا ہوں تو پھر رامو نے کہا کہ میری پتنی کے ایک سہلی ہے جو ایک بیوٹے پالا چلاتی ہے وہ ہماری مدد جرور کرے گی نئے چاہتے ہوئے بھی میں رامو کی بات مان گیا پھر اگلے دن ہی رامو نے بیوٹے پالر بالی کو بلا لیا اس کا نام نیہا تھا اس نے آتے ہی مجھے ایک عورت کا روپ دینے کے لئے کام کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے اس نے میرے پورے سریع کی بیکسنگ کی جس کی بجے سے مجھے کافی تکلیف ہوئی اور میرا سریع بھی اگدم چکنا ہو گیا پھر اس نے مجھے نہانے کو بولا میں جلدی سے بات روم میں جا کر نہانے لگا اور نہانے کے بعد ٹوبہ لپیٹ کر باہر آیا اس کے بعد اس نے مجھے برا پینٹی دی پہننے کو جس کو میں نے بات روم میں جا کر پہن لیا پھر اس نے مجھے رامو کی پتنی کی ایک سندر سی ساڑھی پہنائی اور پھر میرا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے اس نے میری آئی برو بنائی اور پھر میرے چہرے پر فونڈیسن لگایا اس کے بعد اس نے میری آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر لگایا اور پھر میرے ہوتو پر لپیسٹک لگائی اس کے بعد میرے ہاتھوں اور پیروں کے ناکونوں پنیل پولیس لگائی اور پھر میرے ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پائل پہنا دی پھر اس نے میرے سر پر ایک لمبے بالوں کی بگ سیٹ کر دی اور پھر میرے بالوں میں بیچ میں سے مانگ نکال کر میرے بالوں کی ایک چوٹی بنا دی پھر اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لئے بولا جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی تب ہی اس نے میری ناک میں ایک چھید کر دیا جب میں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ اگر کچھ دن تک ناک کے چھید میں کچھ نہیں پہنو گے تو یہ بند ہو جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس نے میرے دونوں کانوں میں بھی چھید کر دیے اور پھر اس نے میرے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے وہ ناک میں ایک نوزنگ پہنا دی سب کچھ ہونے کے بعد جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تم ایک دم سے حیران رہ گیا میں پوری طرح سے ایک عورت لگ رہا تھا پھر رامو نے بھی میری خوبصورتی کی تعریف کی اس کے بعد پالر والی چلے گئی تب ہی رامو کی ماں ہمارے پاس آئی اور اس نے رامو سے دھیرے سے کچھ کہا پھر رامو کمرے میں گیا اور باپس آ کر اس نے میری مانگ میں سندور بھر دیا اور میرے گلے میں ایک منگل صدر پہنا دیا یہ سب دیکھ کر میں نے کہا کہ اس کی کیا جرورت تھی تو رامو کی ماں نے کہا کہ جب تم رامو کی پتنی بنے ہو تو تمہاری مانگ میں سندور اور گلے میں منگل صدر ہونا جروری ہے میں نے کہا ٹھیک آنٹی جی تب ہی رامو کی ماں نے کہا کہ اب سے تم مجھے آنٹی نہیں بلکہ ماں جی کہہ کر بلانا اور اب سے تم میری بہو ہو تو اب سے میں تمہیں سمن کہہ کر بلانگی کیونکہ میری بہو کا نام سمن تھا اور آج سے جب تک تم میری بہو کی طرح رہو گی تب تک تم ہی گھر کے سارے کام کرو گی اور رامو کی بیٹی کو بھی ایک ماں کی طرح سمال ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے ماں جی پھر اس دن کے بعد سے میں رامو کی پتنی بن کر رہنے لگا اور جلدی ہی ماں جی نے مجھے گھر کے کام کرنا اور کھانا بنانا بھی سکھا دیا پھر ایسے ہی بہت دن بیٹھ گئے اور میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اور کب تک مجھے ایسے ہی عورت بن کر رہنا ہوگا پھر ایک دن جب میں نہا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا سریر تھوڑا بدلتا جا رہا ہے لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا میں نے سوچا کہ ساید کھانے پینے کی وجہ سے کچھ اثر ہوا ہوگا لیکن پھر کافی دن کے بعد جب میرا سریر کافی بدلہ ہوا لگنے لگا تو میں نے ماں جی کو ساری بات بتائی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے بولا پہلے تو انہوں نے مجھے ٹال دیا لیکن میرے بار بار کہنے پر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پھر ڈاکٹر نے مجھے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی بوڈی میں فیمیل ہارمون بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پروبلم ہو رہی ہے جب میں نے ڈاکٹر سے علاج کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اب باپس نہیں کیا جا سکتا اب یا تو تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا یا پھر ہم تمہیں اپریسن کی مدد سے پوری عورت بنا دیں گے یہ سن کر میں کافی دکھی ہوا اور رونے لگا تب ہی میری ساسوما نے مجھے گلے سے لگایا اور چک کر آیا اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا ایک عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے میں بھی تو ایک عورت ہی ہوں اور بیسے بھی تم کو اب عورتوں کی طرح سے جندگی جینا بھی آ گیا ہے اس لئے تم اپنا اپریسن کرا لو پھر کافی سوچنے کے بعد میں نے اپریسن کرانے کے لئے ہاں کر دی پھر کچھ دنوں کے بعد میرا اپریسن ہو گیا اور میں پوری طرح سے ایک عورت بن گیا پھر ایک دن جب میں اپنی بیٹی کو گود میں بیٹھا کر کھلا رہا تھا تو اچانک میرا دھیان کچھ دوائیوں پر گیا جب میں نے ان دوائیوں کی جانکارے لی تو مجھے پتا چلا کہ ان دوائیوں کے کھانے کی بجے سے یہ سب ہوا تھا پھر جب میں نے یہ بات رامو سے بتائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سمن اب تم میری پتنی بن چکی ہو اس لیے میں تمہیں ایک سچائی بتانے جا رہا ہوں میں نے کہا بتاؤ تو رامو نے کہا کہ جب میری پتنی علاج نے ہونے کی وجہ سے مر چکی تھی تو میں نے اس کا جمعہ دار تمہیں سمجھا اور اس سمعے میں بہت گصے میں بھی تھا اور تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن تم اتنے امیر تھے کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا اس لیے جب تمہارا سب کچھ نلام ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہی میری پتنی مری تھی اس لیے میں تمہیں اپنی پتنی بنا کر تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور پھر میں نے تم سے جھونٹ بولا کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے جس سے کہ تم میری پتنی کے کپڑے پہننے کو مجبور ہو جاؤ اور ایک عورت بن کر رہنے لگو اور میرے ہی کہنے پر ماں نے تمہارے کھانے میں یہ دوائی ملائی تھی جس کی وجہ سے آج تم ایک پوری عورت بن چکی ہو رامو کے موہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے اسے گستے میں تھپڑ مار دیا میرے تھپڑ ماننے کے بعد بھی رامو نے مجھے کچھ نہیں کہا اور پھر کچھ تیر کے بعد وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں یہ بات سج ہے کہ میں نے تمہیں اپنی پتنی کی موت کا جمعہ دار سمجھا اور تم سے بدلہ لینے کے لئے یہ سب کیا لیکن میرا یقین کرو میں اب تمہیں اپنی پتنی کی طرح بہت پیار کرتا ہوں اس لئے میں نے تم سے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے بھی فینسلہ کر لیا کہ میں رامو کی پتنی بن کر ہی رہوں گا کیونکہ رامو نے اپنی پتنی کی موت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا لیکن اتنے دنوں تک رامو کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے لگنے لگا تھا کہ رامو ایک اچھا انسان ہے اور پھر مجھے بھی تو اب ایک عورت بن کر رہنا اچھا لگنے لگا تھا اس لئے میں پرانی سب باتوں کو بھول کر رامو کی پتنی بن کر رہنے لگا اور اپنی بچی کی دیکھ فال کرنے لگا تو یہ تھی میری کہانی جس میں میں ایک آدمی سے ایک سادھی سوزہ عورت بن گئی اور اب میں ایک عورت بن کر بہت خوز ہوں موسیقی